یہ ہجان جو آج بھرپا ہوا ہوا یہ میں نے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں دیکھا کبھی لگے کا ٹھیک بات ہے ایمان پاکستان نے نائنٹین فورٹی سیون میں جب ازادی لی اور دنیا کہتی ہے کافلے چل کے آئے سب سے بڑا مسیکر ہوا دنیا کا پارٹیشن میں جو ہوا ہے اور اس کو کوٹ کیا ہے لوگوں نے لیکن اس کے بعد بھی لوگوں میں وہ ہجان وہ کافلے جنہیں مہدی کے سفر نہ ملی وہ منزل سفر آج تک تلاش کر رہے ہیں اب وہ جنریشن تو ختم ہو گئی ہم کو ٹرانسور ہوئے تو اب بات یہ ہے کہ ریاست جو ہے میں حکومت کی بات نہیں کر رہا میں ریاست کی بات کر دوں اور آپ کو پتہ ریاست جس کمپوزڈ آگ اداروں کا بھی گارمنٹ کار اس میں زیادہ اسٹیک جو ہوتا ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے ٹھیک بات ہے ٹھیک بات ہے تو اگر ریاست کے اندر ہی کوئی روز اور ریگولیشنز نہ اداروں کے ہوں نہ انسٹیچوشنز کے ہوں اور ان کو اپنی اتھارٹی پہ امپوس کیا جائے تو وہ ریجیم دنیا میں نہ تو ڈکٹیٹوریل بلکہ وہ فیشس ریجیم کے طور پہ یاد کیے جاتے ہیں میسولینی نے کیا کیا تھا ہٹلر نے کیا کیا تھا اس کو مطلب ہے روس میں شکست ہو گئی تھی بٹی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اور اس نے دوبارہ جب اس کو تمپلیٹ شکست ہوئی اس نے پھر ایک کانٹر افنسیو لانچ کر دیا تھا یوریشیا تو وہ اس لیے کہ وہ انڈویجول تھا جو لوگوں کے اوپر اپنی ویل امپوس کر رہا تھا آج پاکستان میں گروپ آف انڈویجولز ہے جو لوگوں کے اوپر اپنی ویل امپوس کرنا چاہتا ہے اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا آج کہ ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے پنجاب میں اور گورنمنٹ سے ہوتی ہیں ہمیشہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں بھائی لاؤ اس کے ہوتے ہوئے اسلام آباد سے ایک پولیس کا جتھا آتا ہے اور وہ صرف ٹکر آپ کے اس پہ چل رہا ہے جو وہ نوٹس دے کے چلے گئے اس کے مطلب کیا ہے میسٹ کیا ہے گرفتار کیوں نہیں کیا نہیں گرفتار نہیں کرنا تھا انہوں نے عدالت نے تو کہا تھا گرفتار کر کے پیش کریں گرفتار نہیں کرنا تھا انہوں نے یہ جو اسی لیے تو میں اب کہہ رہا ہوں کہ جب رول آف لاؤ کریا جا رہا ہو حکومت وقت سے تو وہاں پہ انارکک سیچویشن ہوتی ہے